تعلق انہذا ویسے تا سری نگر سیئے مقبوضہ کشمیر سیئے لیکن کچھ آسا پہلے پاکستان انہذا فیملی شفٹ ہو گئی ہے مواقق کن مسننفن لسان لسانی دے ماہرن لنگویسٹن محترم جناب کریم اللہ قریشی انہذا تعلق ساڑھے نال بڑی عرصے سیئے تے اے آپ پڑھا گی مکالہ تاڑھے سانے پیش کرسن محترم جناب کریم اللہ قریشی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنا مکالہ اردو بھی لکھا ہے مکالہ شروع کروں تو پہلے دو ترہے گل میں اپنی ہند کو یا پاڑی کرنا چاہاں مندارہ ہند کو بورڈ نال مڑا تعلق انیس سو چھانوے میں چھو ہے تو میں یہ چنگل پیش کی تیتا ہے اپنے زیادین صاحب گلوفہ پکڑیا اور پھر نال نال تور دے رہے میں انہذا بہت بڑا شکر گزارہ ہوں اس مکالے بڑا طویل مکالہ بائیس صفحے انہا مکالہ میں کوشش کر ساں کہ میں دو چار صفحے پڑھ کر تو سنگلو اجازد کہنا اور تسی امید ہے کہ تو غور نال مڑی انگلہ سنسو اور اس جو اس تجلہ عنوان ہے اس عنوان بے جی سارا مطلب ہے میں جناب چیرمن گندارہ ہند کو بورڈ جناب اجازد کلیشی صاحب راندے بھی توجہ چاہ ساں کہ او بھی نربانی کر کے اس کو سنن تو مکالہ اس طرح مکالے عنوان ہے پہاڑی اور ان کو سیری نگر سے پشاور اور پشاور سے سیری نگر سبخان اللہ کیا ہی خوبصورت امتزاد ہے دو مفترف نام مگر ان کے معنی و مفاہین ایک ہیں سوتی نظام ایک ہے خاندان آل سنہ ایک ہے تاریخ ایک ہے محورات و ضرب الامسال ایک ہیں مگر پہاڑی اور ہند کو کے نام سے دونوں علاہدہ علاہدہ اپنا وجود قائم رکھے ہوئے ہیں اس خوبصورت مگر حیران کن امتزاد میں سورہ روم آیت بائیس میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جستجو کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی موجود ہے یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ پہاڑی اور ہند کو کا یہ امتزاد کسی معجوبے سے کام نہیں دونوں زبانوں کا رسم الخات اردو ہے اور اس اعتبار سے دونوں کے مسائل ایک جیسے ہیں پہاڑی اور ہند کو میں لو قدب کا ایک بڑا زخیرہ موجود ہے جو ان کی ہم آنگی کی کھلی غمازی کرتا ہے ہند کو سے مماثلت نہ رکھنے والی پہاڑی زبان جو ریاست جمہو کشمیر کی دوسری بڑی زبان ہے ہند کو سے مماثلت رکھنے والی پہاڑی زبان جو ریاست جمہو کشمیر کی دوسری بڑی زبان ہے مغربی پہاڑی کہلاتی ہے پہاڑی اور ہند کو دونوں کو نجی محفلوں میں بزموں فورموں اور بوڑوں سے ہوتے ہوئے حکومتی سرپرستی تک کئی ارتکائی مراحل تیہ کرنا پڑے ہیں اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے اس وقت ریاست جمہو کشمیر میں پہاڑی اور خیبر پختون خواب پاکستان میں ہند کو اپنی ترقیق کی اٹھان پر ہے دونوں زبانوں میں لوگ عدب کی ترتیب و تدوین جدید شیری و نصری عدب کی تمام اصناف میں کتب کی تخلیق لغات کی ترتیب تراجم و تنقید اور رسانیات لنگویسٹک پر زور و شور سے کام ہو رہا ہے پہاڑی اور ہندکوں کی ترقیقی یہ بیش بہا سمرات ہم نے وطن کے برطانوی سامراج سے آزاد ہونے کے بعد سمیٹنا شروع کیے ہیں گو کہ دور غلامی میں بھی پہاڑی اور ہندکوں میں سائن آمد علی حضرت میاں محمد بخش حضرت عبید اللہ علمارو بابا جی لاروی اور ان کے امسروں نے اپنی شاکار تصانیف میں ان زبانوں کی اہمیت اور عدبی مراتب کو مطارف کرایا یہ بات قدر مایوس کن ہے غور چاہتا ہوں یہ بات قدر مایوس کن ہے کہ حیرت انگیز سائنسی ترقی اور انٹرنیٹ کے اس دور میں بھی خیبر پختونخواہ پاکستان کے ہندکوان ریاست جمہو کشمیر میں پہاڑی زبان کی عدبی سرگرمیوں سے بخبر ہیں جبکہ ریاست جمہو کشمیر کے پہاڑی بولنے والے خیبر پختونخواہ پاکستان میں ہندکو کی عدبی سرگرمیوں سے ناشنا ہیں حالانکہ اگر پشاور اپتاباد یا منصیرہ سے ہندکو کی کوئی تصنیف ریاست جمہو کشمیر کے پہاڑی بولنے والوں کی طرف نظر سے گزرے تو وہ اسے پہاڑی کی تصنیف سمجھتے ہیں اور ہندکو کے علاقوں میں پہاڑی کتب کو بھی پہلی ہی نظر میں ہندکو کہا جاتا ہے ہم نے پہاڑی اور ہندکو سرنگر سے پشاور اور پشاور سے سرنگر کے زیر انوان اس مضمون میں اسی گتھی کو سلجانے کی کوشش کی ہے آئے گا مختصر کرتا ہوں میں ایک وقت ضرور آئے گا ایسا آئے گا کہ پشاور سے کانفرنس ہازہ کے کنوینئر اور گندارہ انکو بورٹ کے جنرل سیکٹری جناب محمد جاہودین ہندکو اکیڈمی پشاور کا عدبی وفد لے کر جمہو کشمیر کلچرل اکیڈمی سرنگر کی دعوت پار سرنگر جائیں گے اور سرنگر کی کلچرل اکیڈمی کے عدبی وفد میں نعیم کرنا آئی عبد الرشید قریشی ڈاکٹر فاروق انوار مردہ ڈاکٹر جانگیر دانش اور دوسرے پہاڑی دانشوار ہندکو عدمی پشاور ہندکو عدمی پشاور کی دعوت پار پشاور آئیں گے اللہ تعالیٰ کرے راکمہ سطور کو یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوتے دیکھنا نصیب ہو زبانوں کی نہ کوئی حدود اور ہوتی ہیں اور نہ سردیں زبانیں دنیاوی بغض کینہ اور سیاست سے بالا ہوتی ہیں پھر پہاڑی اور ہندکو میں دوریاں چے مانی دارد صرف دلوں کی موسم میں بہار کا اندازار ہے جناب عزیزین صاحب آپ کی تعریف چاہتا ہوں چے مانی دارد صرف دلوں کی دلوں کے موسمیں بہار کا انتظار ہے وہ بہار ضرور آئے گی جناب محمد زیعودین نے شاید اسی موقع کے لیے یہ شعر کہا ہے وچ بہار دے عشق و مستی وچ بہار دے عشق و مستی دل دے موسم سونے ہوگے شکریہ ہندکو اور پہاڑی کی نصری اور شیری ہندکو اور پہاڑی کے نصری اور شیری نمونہ جات کا اندراج عدد کے پشاور سے سرنگر اور سرنگر سے پشاور تک تبادلے کے شوق کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوں گے ہندکو اور پہاڑی کے افسانے کے ایک نمونہ میں بتاتا ہوں اوچادی چوسکی لیندے ہوئے فاخرہ والد تکنے لگا جیڑی خیالیں دوبی ہے کئی پہی سوچنی ہیں کچھ نہیں فاخرہ نے اپنے آپنوں سمالا قدرت نوں بے نکاب پہی دیکھنی ہیں دو اثرو زفر نوی دوانی کے افسانہ کا یہ ایک مختصر اقتباس ہے اس کے مقابلے میں پہاڑی سنیں ایک تیارے انہوں سن کتے کو لو پوچھے آ آخر کیے گا لے تو اپنے عیش و آرام دے بات بھی بے چین ہے کتے سن لین کردے ہویاں جواب دیتا مارے مالک وہ کو سارے عیش و آرام آسل ہیں مگر میں اپنا دل مارا دل کردہ ہے کہ میں کچھ تیارے اپنے سنگیہ نال آسان کھیڑا تیموج بناواں ایک پل افسانیں گا نہ آئیں مشکور آمد شاد آن تسن نصری نمونہ دستہ میں اندکو دا کندل سپدہ مان بھی ٹوٹا کندل سپدہ مان بھی ٹوٹا دیکھ کے اس دیکھ کندل وال اکھیاں اکھیاں چو میں خانے ڈولن اکھیاں چو میں خانے ڈولن پیوے کس دی کے مجال شین شوکت پاڑی سنو سڑے دے نصیبہ کو زمانہ پیار اولدہ آنم آگر ٹھوٹا پیڑا مو بھی نہیں بولدہ آئے وے خودایا اس کیڑی آگ پہی کانی تن خطری احساس گل پہی کیاڑی دا ساب راتی منہ راتی منہ تولدی گچھے سوا سیر دے سورا بھی بولدہ نور آمد کوریشی نور سنگر رہے اندھ کو سنو سینہ ہویا ترمے ترمے اپنے اتر سجے کھپے مامت رہی تا پیو پیوپت اندر بدلہ آکے لینہ کننے زردائی اتر پیشاور دے ان خیالاں بیچ پاڑی ان خیالاں بیچ اپنگا نے چوٹے رین دے ان خیالاں بیچ اپنگا نے چوٹے رین دے تو مگی دیسیں گا چند لارے اے چوٹے رین دے کالوانے واسطے تن ترسیں گا کالوانے واسطے تن ترسیں گا دوستہ اپنے بیڑے بچ دوچار بوٹے رین دے پرویز مانوس راجوری مقبودہ کشمیر موضوع سے انصاف نہ کر سکنے کا شدت سے احساس ہے اس کے باوجود میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بائیس صفحے کا یہ مقالہ ہے لیکن پھر بھی میں یہ آخر پر کہہ رہا ہوں موضوع سے انصاف نہ کر سکنے کا شدت سے احساس ہے احساس لیے آپ سے اجازت لینے سے قبل یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ کرنا ضروری ہے کہ راکمہ سطور جس حد تک حدود میں محدود سی یہ معلومات آپ تک پہنچا سکا ہے اس میں مجھے جناب شین شوکر صاحب اور سلطان سکون صاحب کا تعاون میں یثر رہا ہے جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں اور اصل بات یہ کہ اگر گندارہ ہند کو بورڈ کے ہر دل عزیز اور متعدد ترین جنرل سیکٹری اور اس ہند کو عالمی کانفرنس کے کنوینئر جناب محمد جاودین کی حد درجہ محبت تحاون اور رہنمائی مجھے میسر نہ ہوتی تو نہ میں یہ مقالہ لکھ سکتا اور نہ ہی اس عظیم کانفرنس میں میری شرکت ہی ممکن ہو سکتی جناب محمد جاودین نے گزشتہ سترہ برس سے مجھے گندارہ ہند کو بورڈ کی پہلی دو ہند کو عالمی کانفرنسوں کے علاوہ ملکی سطح کی تمام کانفرنسوں میں بلا کر جو عزت تکریم دی ہے اور ہند کو کے تناور اشجار سے اور انتظامیہ گندارہ ہند کو بورڈ سے جو تعرف کروایا ہے اس کا شکریہ الفاظ میں ادا نہیں کر سکتا ہند کو اکیڈمی پشاور کے زیر احتمام اس تین روزہ ہند کو عالمی کانفرنس کے تاریخی موقع پر میں گندارہ ہند کو بورڈ کے چیئرمن جناب اعزاز آمد قریشی سینئر وائس چیئرمن جناب ڈاکٹر ادنان گل وائس چیئرمن ڈاکٹر سلاہ الدین جنرل سیکٹری جناب محمد جاودین جوائنٹ سیکٹریز جناب آحمد علی آوان جناب سکندر حیات جناب رفیق کاروان اور میڈیا ایڈوائزر جناب آفتاب آحمد جناب ناصر حسین کو ہند کو کی ترقی و ترویز کے لیے حکومتی سرپرستی آصل کرنے میں اس شاندار کامیابی پر اپنی دل سے اپنی طرف سے اور ریاست جمہو کشمیر کی پوری پہاڑی برادری کی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں جن میں میرے عزاد کشمیر اینورسٹری کے پروفیسر بھی موجود ہیں یہاں پر راکمت سطور حکومت خبر پختونخواہ کے دو جنوری دوہزار بارہ کے ریجنل لینگویجز ستھارٹی بل کی روشنی میں پرائمری سے ہائر سکنڈری تک علاقائی زبانوں کا نصاب رتب کرنے کے لیے نصابی کمیٹی کے قیام پر گندارہ انکو بورڈ کی انتظامیاں اور تمام انکو وانوں اور پہاڑیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہے یہ وہ خوبصورت اقدام اور پیش رفت ہے جو جس سے راست جمو کشمیر کے پہاڑیوں کو اسی طرح پرائمری سے ہائر سکنڈری تک پہاڑی زبان پڑھائے جانے کے اپنے دیرینہ مطالبے کو منوانے میں آسانی ہوگی اور یہ واقعی بشاور کی طرف سے سرنگر کے لیے ایک خوبصورت پیغام ہے احتتام سے پہلے ایک مرتبہ پھیر ہندکو کے ان متوالوں کو یاد کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں یعنی ڈاکٹر الائی بخش اختر آوان ڈاکٹر ظہور احمد آوان پروفیسر خاطر غزنوی مختار علی نیر ڈاکٹر صابر حسین کلوروی اور کئی دوسرے بزرگ جو آج کے دن کے لیے برسوں کی تگو دو اور کوشش کے باوجود اپنے سلسے کہیں زیادہ کام کر کے دار البقاء کو صدار گئے ہمیں خوشی اور کامیابی کے اس موقع پر ان گرام آیا شخصیات کو یاد رکھنا ہوگا اللہ تعالی ان سب کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا کرے آخر پار ریاض جمعو کشمیر کی پہاڑی دنیا میں مشہور استاد سردار خان بردہ کے اس شیر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کم کٹ لیندے نہ لے آج زیدے رسان چھوپ لیندے مٹھی جیب والے کم کٹ لیندے نہ لے آج زیدے رسان چھوپ لیندے مٹھی جیب والے تے بردہ سے اندر رہتاں دی کرے راکھی میرے پکن تے کھاوان نسیب والے بہت مہمارکوز